دبارک و تعالی و اوحینا اوحینا الیکا نتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین ہر قسم کی تعریفات تصویحات کبریائی کی باتیں عزت اور جلال کی باتیں اللہ اخکم الحاکمین کی ذات باورکت کے لیے ہے جو ہمارا رب ہے خالق ہے شہنشاہ ہے ہر عیب سے مبرہ ہے تصویح و تحمید کا لائق صرف وہی ہے اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سربر کنین احمد مجتبا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے مبوث فرمایا ہے یقیناً وہ شخص کامیاب ہے کامیران ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اپنا نمونہ آپ نے لیے بہترین نمونہ بنایا یقیناً وہ شخص کامیاب و کامیران ہے سامین محترم سورة النحل کی آیت نمبر 123 میں سے ایک جزہ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَّبِعْمِ اللَّةِ اِبْرَاهِمَ حَنِیفَا اے بیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کریم خاتم النبیین سید بلد آدم ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے وحی کیا ہوتی ہے وحی آسمان سے اللہ رب العزت جناب جبریل علیہ السلام کو بیج کر جو پیغام پہنچاتے ہیں اس کو وحی کہا جاتا ہے اور جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے رسولوں پیغمبروں اور انبیاء پر آتے ہیں عام انسانوں پر وحی لے کر نہیں آتے ہیں پتہ یہ چلا کہ یہ وحی کا مطلب جب بھی قرآن میں وحی کا نام آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ بات ہے جو رب العرش العظیم نے آسمان سے اپنے برگزیدہ بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمائی ہے اس کا نام وحی ہے اور اس کی سب سے بڑی وحی کی وحی سب سے بڑی جو ہے وہ قرآن کریم ہے اور قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کیا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شب کی گنجائش نہیں ہے تو اللہ رب العظیر شاہد فرماتے ہیں وحینا الیگا نتبع ملت ابراہیم حنیفہ اے میرے محبوب سربر عالم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے پیغام دیا ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفہ آپ نے جراب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو سلام کی ملت کی پیر بھی کر دی اللہ اکبر وما کانا من المشرقین اور یہ جو میرا ابراہیم ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرقوں میں سے نہیں تھا یہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے رب العالمین کو ماننے والے ایسی گندگی اور بے رہنفی اور شرق میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے اندر ان کو آ کر جو دین کی توحید کی وحدانیت کی جو دعوت دی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو صاحبین محترم سیدت ابراہیم علیہ السلام کا ہم سبق سیکھ رہے ہیں دو دن خود بعد میں ہم ان کی سیدت کو سمار فرما چکے ہیں تو آئیے آج اس مختصر وقت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے توحید کا جو درسہ اس کو سیکھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے وہ دعوت کیا ہے وہ دعوت یہ ہے کہ لوگوں ایک اللہ پر ایمان لے ایک اللہ پر ایمان لے جس کے دل میں ایک اللہ کا ڈار ہوتا ہے قسم منبی اللہ وہ ساری دنیا سے لڑنے کے لیے جگڑنے کے لیے اللہ کی دعوت اور اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان اور توقع کرتا ہے وہ ساری دنیا سے جگڑ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے مگر ہم نے دل سے ایمان کو نہیں دکا اور یہ ایمان نے ہی اسے طاقت دی ہے اور یہ ایمان ہی ہے جو اس پاس پر سے کھڑا کرتا ہے اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ سورة الانبیاء کی آیت نمبر چھپن میں کیا ہے اللہ رب العزت رشال فرماتے ہیں قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَطَرَهُنَّا وَالْأَرْضِ اللَّذِي فَطَرَهُنَّا وَأَنَ عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ جنابِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آثمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اللَّذِي فَطَرَهُنَّا اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب چیزوں کو بھی پیدا کرنے والا وہ ہے وَأَنَ عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ کہا میں ابراہیم اللہ کا بندہ اللہ کا پیغامبر اللہ کا پیغام لے کر آنے والا میں اس بات کی گواہ لیتا ہوں تو یہاں جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر ایمان لانے کا درست دیا ہے اور یہ بھی توحید میں سے ہے اللہ کو ایک ماننا اس کی صفات میں اس کی علوہیت میں اس کی ربوبیت میں اس کے اسماع و صفات میں اس کے افعال میں اس کے کاموں میں ایک رب کو ایک اللہ کو ایک ماننا یہ بھی ایمان میں سے اللہ اکبر اور اس کے بعد جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رسولوں پر ایمان لانا ہے اس بات کا درست دیا ہے اس کو اپنی قوم کو جنابِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی نبوت آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اتنا تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد میں امام بنا دینا میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں پہلے پارے میں پہلے خطبے میں ہم اسے ماز مرمات چکے ہیں اسی کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنابِ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسی دعوت کو اسبعید علیہ السلام پہنچاتے رہے ہیں اور یہی دعوت چلتی چلتی آج جس دین پر اور جس ملت پر ہم ہیں یہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی پہنوی کرنی ہے تو میرے محبوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہنو کو دے تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے رسولوں پر ایمان لانے کا درست دیا ہے دلیل اس کی کیا ہے اللہ تعالی سورة البخرا کی آیت نمبر چوبیس میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی سیرتِ تیبہ سے یہ پہلو بھی اور یہ سبق میں ملتا ہے اور اس سے آگے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی سیرتِ تیبہ سے ہمیں سبق ملتا ہے یہ درست ملتا ہے دلیل اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے سہائت پر تذکرہ کیا فرمایا سحف ابراہیم و موسی اللہ عنبر تو اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور آپ کی سیرت سے اس بات کا سبق ملتا ہے آگے چلیے جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی سیرتِ تیبہ سے آپ کی توحید کی دعوت سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے اللہ اکبر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آسمان سے فرشتے آئے آپ نے ان کے سامنے بونہ ہوا گوشت بچڑا پیش کیا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا اللہ رب العزت نے اس بات کو سورت حود کی آیت نمبر چھتر میں ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ابراہیم اعرض عن هذا یا ابراہیم اعرض عن هذا انہوں قد جاء امر ربک و انہم آتیہم عذاب غیر مردود جناب فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم اعرض عن هذا ابراہیم اللہ اکبر رہنے دو یہ جو تم معاف بچڑے کا گوشت بھون کر بڑے اچھے طریقے سے زیافت کے لیے بنا کر لائے ہو اس کو رہنے دو اعرض عن هذا اس کو رہنے دو مطلب کیا تھا کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں کہا انہوں قد جاء امر ربک ہم تیرے رب کی طرف سے کسی کام کے لیے آئے ہیں ہمیں آنے کا حکم تیرے رب نے دیا ہے وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَدَابٌ غَيْرٌ مَرْدُودٌ ہمیں اللہ تعالی نے اس لیے بیجا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور حد سے گزر رہے ہیں گزرے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے ان پر نہ ہٹایا جانے والا عذاب ہمیں دے کر بیجا ہے ہم ان پر وہ اللہ کا عذاب لے کر ہے وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَدَابٌ غَيْرٌ مَرْدُودٌ یقیناً یہ لوگ ان پر عذاب آنے والا ہے ایسا عذاب ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے جو رکنے والا نہیں تو اس آیتِ کریمہ میں بھی یہ پتا چلا کہ جنابِ عبراہیم علیہ السلام ان کی توحید سے ان کی دعوت سے آپ کی سیرہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسولوں پر فرشتوں پر کتابوں پر اور اس آیتِ کریمہ میں فرشتوں پر ایمان لانا ہے اللہ اکبر آگے چلیے آخرت پر ایمان لانے کا درس بھی جنابِ عبراہیم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ سے ملتا ہے اور یہ ساری چیزیں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے گزر کر ہم پر آ رہی ہیں یہ جنابِ عبراہیم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کا تعارفی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے اور اس کی وجہ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو سورة النحل آیت نمبر ایک سو تیس میں کہا ہے اے میرے محبوب آپ نے اگر پیر بھی کرنی ہے تو عبراہیم علیہ السلام کے دین کی ملت کی پیر بھی کرنی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اس میں سب سے بھی خوبی یہ تھی کہ وہ مشرق نہیں تھی اور یہ سارے سبق ہمیں جنابِ عبراہیم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ سے مل رہے ہیں آخرت پر ایمان لانے کا درست بھی جنابِ عبراہیم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ سے ملتا ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام اکثر آخرت کو یاد کیا کرتی تھا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوگی اس کے ہاتھ میں کچھا رہا ہو مال ہے جائدان ہے زمین ہے کوئی بھی چیز ہے وہ صرف اس لیے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرے کہ میں نے آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے اور اس پر میرا ہاتھ نہیں ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے ڈونڈنے نکلو گے تو آپ کو کوئی یاد ہی ملے گا لیکن آخرت پر ایمان تو بڑا ضروری ہے وہ میں ہوں آپ وہ ہمارے بڑے ہیں چھوٹے ہیں خواتین ہیں مرد ہیں کوئی بزرگ ہے کوئی بچہ ہے ان کو آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اسی چیز کا نام آخرت پر ایمان ہے کہ آدمی در جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے اور میرے رب نے مجھ سے بغیر کسی وقیل کے بغیر کسی ترجمان کے بغیر کسی چیز کے حل ہوئے میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب ہوں گا وہاں نہ میرا باپ ساتھ ہوگا نہ ماں ساتھ ہوگی نہ بیٹی ساتھ ہوگی نہ بیٹا ہوگا نہ بھائی ہوں گے نہ دوست ہوگے نہ خلیل ہوں گے نہ جگری دوست ہوں گے نہ دنیا میں ہر موقع پر میرے کام آنے والے وہاں میرے کام آنے والے نہیں ہیں وہاں میں تن تنہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کو حساب دے رہا ہوں اس چیز کا نام آخرت پر ایمان اور اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں ارشاد فرمائے اللہ کہتے ہیں وَسْكُرْ عِبَادَ رَا عِبْرَاهِيمِ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُنِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اللہ کہتے ہیں ہمارے بندوں ابراہیم اِسْحَاقُ وَرْيَعْقُوبُ علیہِ السَّلَوَاتُ وَالسَّلَامُ کو یاد کرو اُنِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے اللہ تعالی نے ان کو بھی ہاتھ دیئے تھے اللہ تعالی نے ان کو بھی نگاہ دی تھی بسارتی ہوئی تھی لیکن وہ ان ہاتھوں سے اور آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالی نے اگلی آیت میں ہوئے ان کا تعارف فرمایا ہے وجہ بتلائی ہے فرمایا اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتِ بِخَالِصَتِن ذِكْرَدَّار ہم نے ایک خاص بات اللہ اکبر یعنی آخرت کے بعد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا یہ اللہ تعالی فرما رہے ہاتھ بھی دیئے تھے آنکھیں بھی دیئے اللہ تعالی نے اپنے تمام انبیاء کو رسولوں کو ہر قسم کی اپاہ جیسے اللہ تعالی نے بخلوص فرمایا ہے اور ہر اللہ تعالی نے نعمت ان کو عتم طریقے سے عطا فرمائی ہے اور یہاں اللہ تعالی ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعاوں میں جنابِ محمد الرسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں اور جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں میں اکثر آخرت کی فکر اور اس کی نجات کے کلمات ملے گی بھلا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا لِيَوْفِرَنَا قَاللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَا وَمَا تَعْخَرَا کیا ہمارے اللہ کہتے ہیں میرے محبوب سیدِ مُلدِ آدم ہم نے آپ کے پہلے اور بعد والے سارے کے سارے دعاہوں کو معافرما لیا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکرِ آخرت میں رہا کر اللہ تعالی سے جو دعائیں کیا کرتے تھے اس میں یہ کلمات مجود ہوتے ہیں اللہ آخرت کی سختی سے بچانا آخرت کی پکڑ سے بچانا اللہ ہمیں آخرت سے ہمارے آخرت کی سختیوں سے نجات دینا یہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی کلمات ہیں اور جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی سورة ابراہیم کے آیت نمبر اکتالیس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ربنا اغفر لی و لی والدی ربنا اغفر لی و لی والدی ولی المؤمنین یوم یاقوم الحساب اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ تعالی سے آخرت کے دن کی نجات خالی اپنی ذات کی نہیں کہا ربنا اغفر لی اے میرے رب ایک پروردگار ربنا اغفر لی اے میرے پالنے والے اغفر لی تم مجھے معاف فرما دے بخش دے والی والدی اے اللہ میرے والدین کو بھی معاف فرما دے ان کو بھی قیامت کے دن کی سختیوں سے ہولناکیوں سے نجات دے دے ولی المؤمنین یوم یاقوم الحساب اور مؤمنوں کو اللہ تمام مؤمنوں کو بھی حساب کے دن حساب کا دن کون سا ہے آخرت کے دن آخرت کے دن سے حساب کے دن سے اللہ مجھے میرے والدین کو اور مؤمنوں کو نجات اتا فرما دے کہ کن کی دعا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور ہم میں سے بھی جو چاہے اس دعا کو یاد کر سکتا ہے دعایہ قرآن کی دعایہ آیاد ہے اور چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنی نماز میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیلنے سے پہلے بھی ان دعایہ کاریمات کے ساتھ اللہ تعالی سے آخرت سے نجات کا سوال کر سکتا ہے اور یہ سبب کیوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تیبہ سے ہمیں ملا کہ آخرت پر ایمان لانا ہے اور آخرت کی سکتیوں سے اللہ تعالی سے نجات کا سوال کرنا ہے آئیے قوم کو عقیدہ توحید کا درست دینا یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تیبہ کا ایک پہلو ہے اور یہ تمام پہلو سے سب سے بڑا اور سب سے ضروری پہلو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے شامدار انداز سے توحید کی دعوت اللہ تعالی نے اس توحید کی دعوت کو سورة الشعارہ کی آیت نمبر 71 اور 71 سے 70 سے لے کا 76 تک بیان کیا ہے اللہ رب اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِذْخَارَ لِيَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا حالانکہ قوم کے اندر باپ بھی شامل تھا لیکن باپ کا انہیدہ تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام قوم سے زیادہ اپنے باپ کو دعوت دیا کرتے اِذْخَارَ لِيَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ کہا ہے ابباجان کہیں بھی بیزتی اور گستاخی کے کلمات آپ کو نہیں دے باپ بیٹے کے دین پر نہیں ہے توحید پرست نہیں ہے بد پرست ہے بد تراش ہے لیکن پھر بھی باپ کو دعوت دینے میں باپ بیٹے کی کلمات کی لذت کو محسوس کر کہا اِذْخَارَ لِيَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ اے میرے باجان اے میرے والدیں گرابی اور اے میرے قوم کے لوگوں مَا تَعْبُدُونَ آپ کن چیزوں کی عبارت کرتے ہیں اللہ کو اکبر باپ نے بھی جواب دیا اور قوم نے بھی جواب دیا کہا اے عبراہیم ہم بُتوں کی پوجا کرتے ہیں سنم کہتے ہیں پتھر سے تراشا ہوا جو بُت ہوتا ہے بہر میں بُت ہوتے ہیں لیکن سنم کا لفظ صرف پتھر کے بُت پر بولا جاتا ہے جو ہاتھوں سے تراش کر بڑا جاتا ہے کہا اَسْنَامًا فَنَا ذَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ہم کچھ بُت ہیں جن کو پوجتے ہیں اَسْنَامًا کچھ بُت ہے جن کو ہم پوجتے ہیں فَنَا ذَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ اور ان کی ہم سیوہ بھی بڑی اچھا طریقے سے کرتے ہیں اللہ کو اکبر قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِسْتَدْعُونَ جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں ابا جان امریکوں کے لوگ جب آپ ان بُتوں کو پکارتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں يَسْمَعُونَكُمْ اِسْتَدْعُونَ جب آپ ان کو پکارتے ہیں باتیں کرتے ہیں کیا یہ سنتے ہیں آپ کی بات کو آپ جو ان کو کہتے ہیں کیا یہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اکبر اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَذُرُونَ کیا یہ تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں تم مسئبت میں ہو آزمائش میں ہو کسی تکلیح میں ہو يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَذُرُونَ یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہیں کوئی لقصان پہچا سکتے ہیں کتنی شاندار انداز سے اور سادے انداز سے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کو یہ تعویٰ دے رہے ہیں اور انہوں نے بھی وہی بات کہی انہوں نے کہا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا اے ابراہیم ہم نے جو تمہیں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سنتے ہیں یا تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہیں نقصان دیتے ہیں ان باتوں پر ہمارا نا تو یقینہ نا ہم ان کو سمجھتے ہیں بات یہ ہے وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے اپنے باپ دادے کو دیکھا ہے وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے آجاتے ان کو پکارتے ان کی سیوہ کرتے کھانے ان کے سامنے رکھتے شرینیاں رکھتے اور ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ان سے مانگتے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے آبَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ اپنے بڑوں کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں قَالَا فَرَائِتُمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر قَالَا فَرَائِتُمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ اکبر کبھی تم نے آنکھیں کھول کر حالانکہ وہ آنکھیں کھول کر ہی سامنے کھڑے ہوتے تھے کھانے بھی ان کے سامنے آنکھوں کھول کر ہی رکھتے تھے آنکھوں سے دیکھ کر ہی انہوں نے اپنے بڑوں کے پاس آتے تھے لیکن پھر بھی ان سے مخاضب ہو کر یہ بات کہی یا فَرَائِتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ کیا کبھی آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے جن کو تم پکارتے ہو جن کی عبادت کرتے ہو جن کے سامنے دو زانوں ہوتے ہو جن سے اپنی فریادے کرتے ہو جن کے سامنے اپنی مشکلات رکھتے ہو کبھی آنکھیں کھول کر تم نے ان کو دیکھا ہے اللہ اکبر تم اور تمہارے باپ اور ان کے بڑے جن کی پوجہ کرتے رہے ہو کبھی آنکھیں کھول کر ان کو دیکھا بھی ہے مطلب کیا تھا کہ کبھی دماغ سے بھی سوچ کر دل اور دماغ سے بھی سوچ کر دیکھا ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوُّلِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ کہا یہ جو پتے نا جن کو آپ پوچھتے ہو یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں یہ کس کے دشمن ہیں میرے دشمن ہیں اللہ اکبر اِنَّهُمْ عَدُوُّلِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ یہ سب میرے دشمن ہیں اور جس رب کی میں دعویٰ دیتا ہوں رب العالمین اس کا تعارف ہے توام جہانوں کے رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے آزماتا ہے خوشیاں دیتا ہے مسئلتوں میں ڈالتا ہے ہر قسم کی اللہ رب العبادت اس کی ہے اس کے علاوہ اس میرے رب کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پر آہنے کی تفیق عطا فرمائے ہمیں اپنا عقیدہ بھی توحیدی رکھنا چاہیے اللہ کی طرف رکھنا چاہیے اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ان آیات سے پتہ جلد ہے عبادت بھی اس کی سیوہ بھی اس کی کرنی چاہیے پیش بھی اسے کرنا چاہیے اپنا مال بھی اسی کے راستے میں دینا چاہیے اور خود بھی اس کے سامنے آگر عبادت کرنی چاہیے اسے ہی پکارنا چاہیے نفع اور نقصان کا مالک بھی ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیرا کیا ہے یہی دعوتی جناب عبراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے دین پر دین اسلام پر مو دے تو شہد جیسی عظیم مو دعا فرمائے مما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ موسیقی موسیقی